چائنہ کی کمپنیوں کے آئی پی پیزا پاکستان میں انہوں نے بھی ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے پیسے دیں ادرائیس بجلی نہیں ملے گی نہیں انہوں نے کہا ہم بند کر کے جا رہے ہیں چائنہ کا ہم نے ان کی پاور پلانٹس کا تین سو ارپ روپیہ دینا تھا انہوں نے پاکستان کی تاریخ جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے ہیں کیسے امران خان نے پاکستان کی اکنومی بہتی خراب حالت میں چھوڑی ہے اور پاکستان کے پاس اب پیسے بھی نہیں اور اسی لئے اب انہیں آئی ایم ایف جانا پڑ رہا ہے اور پاک میڈیا کہہ رہے ہیں کی اب چین نے بھی پاکستان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کی ان کی جو پاور پلانٹ پاکستان میں لگے ہیں ان کا تین سو بلین کا بکایا پڑا ہوا ہے اور پاکستان نے اگر وہ بکایا نہیں چکایا تو چین پاکستان کی بجلی بن کر دے گا تو پاک میڈیا آج اس پہ رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدار ہے تو اسے پورا سرو دکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جو چائنیا چائنیا کی کمپنیوں کے آئی پی پیزا پاکستان میں انہوں نے بھی ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں بجلی نہیں ملے گی نہیں انہوں نے کہا ہم بند کر کے جا رہے ہیں اگر تین سو ارب روپے اکٹھا ہو گیا ہے نا یار جی ٹھیک ہے اب حکومت جو ہے وہ ذریعہ مبادلہ کہا تین سو ارب روپے کا مطلب ہے تقریباً ڈیڑھ پونے دو ارب ڈالر جی اتنے پیسے ریلیز کرنے پڑیں گے اچھا جی بجٹ ڈیفیسٹ ریکارڈر لیول پہ چلا جائے گا اس سال جی ہنڈر پرسنٹ بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا حفیظ پاشا رہے تو یہی کہہ رہے ہیں یعنی جتنے پیسے ہم کمارے ہیں خرچہ اسو ڈبل ہے ڈفل ہے پیسے ہائیں گے کہاں سے پیسے ہائیں گے کہاں سے اور ایک سو چھتیس آرب روپے الیکٹری سٹی کی کاؤسٹ ہے یہ سارے غلط فگر ہیں آپ کی پاور کی دے رہے ہیں ایک سو نو ان کے فیس آف اٹ میں بات مان لوں پیسے تھے چائنہ کا ہم نے ان کی پاور پلانٹس کا تین سو ارب روپے دینا تھا انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہو نہیں سکتا تھا جو انہوں نے کر دیا انیس سو اسی میگا وارٹ کے پاور پلانٹ چائنہ نے بند کر دیے کیونکہ یہ پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اس کی وجہ سے لوڈ شڈنگ ہو رہی ہے اتر پیسہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں پی ایس ڈی پی سے بھی پیسہ کاٹ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر نے کہا ہم زیادہ جمع کر دیں گے ایف بی آر نے جب شوکت ترین صاحب اگر میں ریکارڈ کی بات کر رہو وہ ایف بی آر کے بریفنگ کے لیے کہ ٹیکس کلیکشن کیا ہوگی انہوں نے کہا جی بڑی مشکل سے ففٹی نائن ہنڈڈڈ ہوگی اور انہوں نے کہا جی ہم ففٹی ٹو ہنڈڈڈ بلین کر لیں گے آئی آر ایس باقی ہزار وہ کریں گے کسٹم والے کریں گے کسٹم والے کریں گے ہم سے نہیں ہوتا ہزار یہ پچاس ارب اضافی کہاں سے آ گیا مطلب ویڈال ڈیو رسپیکٹ اور میں نے شوکت ترین صاحب کو ٹوٹر کیوں پر یہ چیز 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 کی ہوئی ہے کہ مجھے بتا دیں یہ پیسہ کدھر ہے شوکت ترین صاحب کا کہہ دے نا کہ میں ڈیویڈن سے کٹ کے دے دوں گا اٹھائیس فروری کو ناؤنس کیا نو اپریل تک ان کی حکومت ہے کدھر کٹا انہوں نے پیسہ ڈیویڈن کا کدھر سے آیا پیسہ انہوں نے کہا کہ جی تباہ کر دیا امران خان نے لیکن یہ لوگ بھی اب پولٹیکس کر رہے ہیں یہ لوگ بھی اب اس کو نہیں لا رہے اگر یہ جون تک ایسی چلتی رہی یہ سبسیڈی اور پولٹیکل شور سے ڈرتے رہے کتنا بن جائے گا شہباز کیا امپیکٹ اس کا اس سکت ہو جائے گا جون تک تین سو ارب روپیہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کا تو اور پاور اگر ڈالنے ساتھ وہ چار سو پلاس ہو جائے گا کیا گورن کے پاس اگر گورن نے اس سکت نہ کیا یہ چار سو یہ واپس سبسیڈی واپس نہ لی یا اس کو ریشنائز نہ کیا تو کیا انفلیشن پر ڈالر کے اوپر کسی چیز میں بہتری آ پائے گی دیکھیں آپ کی سرٹینٹی پولیٹیکل انسرٹینٹی کے ساتھ اگر یہ اکنومک انسرٹینٹی بھی آپ رکھیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے آپ کو جیو ہیو ایڈریس اٹ تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ لاسٹ مینٹ ہے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں ایک سو ترانوے ویسے ایک سو ایک آنوے روپیہ اور ستتر پیسے کہا جا رہا ہے اب دو سو پر پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ ایک سو ترانوے کا بھی مل نہیں رہا مل نہیں رہا یعنی ہم سمجھے کہ راؤنڈ اپورٹ دو سو پر ڈالر پہنچ گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر دیکھنا چاہیے ان کو کچھ نہ کچھ ہمارے یہ تو انتہائی خطرناک صورت ہے کچھ سخت فیصلے لیے اب لینے پڑیں گے اگر ہم سخت فیصلے نہیں لیں گے تو ہماری مشکلات باڑھ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ کرنا پڑے گا اور یہ ڈالر کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا ڈالر ڈیریکٹ لنگڈ ہے مہنگائی سے عام آدمی کے غربت سے پہلے ہی کمر خان صاحب نے جو معاشی پالیسییں دیئیں وہ سچی باتیں اچھی نہیں تھی ان کے بہت منفی اب وہی بات تو نہ کرے نا یہ حکومت کے وہ پہلے والے یہ کرتے رہے اس وقت تو آپ مثال دیتے تھے خان صاحب کہیں گے دیکھیں بات یہ کہ ان کو بھی دو سال تو نہیں ہوئے نا خان صاحب تو ساڑھے تین پونے چار سال گزار کے گئے ہیں ان کو تو ابھی تین ہفتے چار ہفتے سال لیکن اب تو ان کے پاس ہے نا بس یہ بھی کر رہے ہیں کوشش لیکن یہ تو کہا جائے گا نا کہ یہ ساری ایک چار ہفتوں میں تو صورتحال پیدا نہیں ہوئی تو خان صاحب سارا کچھ کر کے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ کرنے والا کام ہے کہ غربت بیروزگاری مہنگھائی ڈالر پیٹرول کی چیزیں ان کو بہتر کریں ان کو کنٹرول کریں ہمارے مشکلات کا شکار ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو چین کی ٹائمنگ کو بھی ماننا پڑے گا چین نے پاکستان کو ایسے وقت گرڈن سے پگڑا ہے جب پاکستان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت گرمی میں اگر چین نے پاکستان کی بجلی بن کر دی تو پاکستان ٹک نہیں پائے گا اور چین نے بھی یہ وقت اسی لئے چنہائی کی کہ اس وقت سہوا سریف کی سرکار بہت ہی مشکل میں ہے اور وہ بھی ٹیمپری سرکار ہے اور اس وقت پاکستان میں گرمی ہے اور چین نے اگر پاکستان کی بجلی اس وقت بن کر دی جب سہوا سریف بھی بہت ہی کمزور ہے اور امران خان چلہ رہا ہے اور پاکستان میں زبردیس گرمی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سہوا سریف کی سرکار کی کیا حالت ہوگی پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ چین اس 300 بلین کے پیمن کو بلیک میل کے روپ میں استعمال کرے گا پاکستان سے کچھ نکالنے کے لئے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ چین نے اس وقت پاکستان کے اوپر یہ ٹل بار رکھی ہے اور چین کے جیسے میں نے کہا ٹائمنگ کو ماننا پڑے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس 300 بلین روپیز جو قریب 1.5 بلین ڈالرز ہے وہ نہیں ہیں کیونکہ ساوڈی ریوی اور یہ بھی دونوں نہیں پاکستان کو پیسے دینے سے منا کر دیا ہے اور امریکہ بھی پاکستان کو پیسے نہیں دے گا اور آئے ایمیف بھی اپنی سلٹے منبائی بینا پاکستان کو پیسے نہیں دے گا اور ایسے پیسے تو کبھی نہیں دے گا جو سیدھے چین کے جیب میں جائیں گے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ چین اس ماملے کو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کرے گا اور پاکستان بلیک میل ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور چین اپنے ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہوتے گا تو آخر میں میں اسی بھی کہوں گا کہ چین نے پاکستان کو بلیکر سے فسال دیا ہے اور چین کو جو پاکستان دوست بولتا ہے تو اب پتہ چلے گا چین پاکستان کتنا بڑا دوست ہیں تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمیں چین کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا ہمیں چین کنی بھیری مچ